موسیقی نمازکار آپ دیکھیں اپنا اتر پردیش میں ہوں آپ کے ساتھ سچن چوہان لکھنوں میں سہیتہ راشیب وطرن کارکرم کارجن کیا گیا جس میں مکشے منتری یوگی آدیتینات موجود رہے ہیں اس دوران سیم نے اسمرتی شیش ادیبکتاؤں کے آشریتوں کو سہیتہ راشیب بھی وطرن کی ہے موسیقی اورٹوریم کیلئے بھی اگر اگلی بار آپ کو آنے کا اوزر پر آپ کو ہوگا تو برسات ہو یا توبھان آپ کی کارے میں کوئی بیودھان نہیں ہوگا تب آپ اوٹوریم میں بیٹھ کر کے آرام سے اپنا کارکرم کر پائیں گے اس پرکار کا ایک اوٹوریم یہاں بنایا جارہا ہے اس کے علاوہ یہاں پر انہیں تمام پرکار کے کارکرموں کا بھی سلامیہ سو رہا ہے انٹرنیسٹل ہسٹل کے لیے بھی انہیں ہسٹل کے نرمان کے لیے بھی یہاں گھنڈا سے اپلپز کروانے کا کارک کیا جارہا ہے جس کے مادیم سے ہم بستو ویڈیالے کو آج کے یواؤں کی آکانسہ کے لوب سختم بنا سکیں ان سپنوں کو ساکار کرنے والا بنا سکیں اس کے لیے پریاز پرارم ہوا ہے بینور بھائیو دیوین کمپنیاں الگ بک سو کمپنیاں آئی ہیں جن لوگوں نے اپنے سوال بستو ویڈیالے کے لیے الگ الگ سواگار میں لگائے ہیں اور یہاں باہار بھی لگائے ہیں وہاں پر یواؤں جائے گا اپنی روچی اور اپنے انسار کاریت دیکھے گا اس کا انٹرویو ہوگا اس کے بعد اسے نکتی پتھر جاری ہو کر کہ ایک دن اسے کمپنی بلائے گی اور پھر اپنے ہاں پلیسمنٹ دے گی ایک پیکیس دے گی یواؤں کے لیے کا اثر ہوتا ہے کہ وہاں اپنے گیان کو بہتر طریقے سے جمعی دھراتر پر بیوہاری دھراتر پر انہیں امپلیمنٹ کر سکیں اس کے لیے وہ جاپ کرتا ہے اس کے لیے اس کو تمام آسکتاؤں کی پورتی میں اپنے آپ کو سکسم پاتا ہے اور اس لیے سرکار میں پریاز پرارم کیا ہے آپ سرکار کے لیے قدموں کا پینام ہے جب سرکار استقارات مکھ ہوتی ہے آپ کی بھارماؤں کو سمجھنے والی ہوتی ہے تو بہن اور بھائیوں نوکلی کی کمی نہیں ہوتی ہے اور وہی سفا پرموک اکھلے شاہدب نے 79,000 شکشک بھرتی معاملے پر بیان دیا انہوں نے کہا کہ سبھی نوجوانوں کے سنگرش اور ملنے والی نوکری کے لیے بتائی دیتا ہوں ساتھی لائن آرڈر کے لیے جاری زیرو ٹولرنس پر یوگی سرکار کو انہوں نے گھیرا ہے وہ انہوں نے کہا کہ بی جے پی سمجھنے کی دھجیاں اڑانے کا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتی ہے اس لئے سمجھنے کو بچائیں تب ہی آپ کو نوکری بھی ملے گی اور نوکری بچے گی کیونکہ آنے والے سمجھنے میں جب پچاس پرسنٹ امنا اچھڑی پر لوگ کر لگی تو مالی جب پولیس پورس لگا دی پچاس پرسنٹ کی کھوڑی تک کیا کرو گیا سبھادیگاری لگا دی اپنی مل پر جگی تو کیا کرو گیا لوگ تک ہاں بچاتے میں انتر ہزار والے تمام نوجوان اور سچھک جنہوں نے لگاتار آمدورن کیا ان کے سنگرز کو میں بڑھائی دینا چاہتا ہوں اور آنے والے سمجھ میں جو انہیں نفتی ملے گی اس کے لیے بھی انہیں بہت بہت شکر ہمنا ہے اب سرکار کتنا ٹرانسپرینٹ طریقے سے اور جو کانسٹریشنل ذمہ داری ہے سرکار کی اور سرکار کتنا نبھائی گی اس پر ڈیبینڈ کرتا ہے کہ سرکار کتنی ٹرانسپرینٹ ہے جس سے بچوں کو نیائے مل جائیں دوسرا بھی سیئے ہے کہ سرکار لگاتار یہ کہتی ہے کہ زیرو ٹرانس ان کا ہے لائن آرڈر کے ایشو پر شاید پورے دیش میں کہیں ایسی گھٹنا نہیں ہوئی ہوگی جہاں ٹھیکیدار اے جے انجینرز مل کر کے پہلے تو گھپلا گھوٹالا کریں بھشتہ چار کریں اور کوئی کاریڈ ایسا بنے انجینر کی حتیہ ہو جائے سوچھے اپنے پیمنٹ کیوں لے کر کے اپنے منافع کیوں لے کر کے حتیہ ہو جائے اور کس جلے میں سلطانپور جو لخنو سے بلکل قریب ہیں لخنو کے بعد تھوڑا ہی حصہ ہے جو امیٹی کا پڑھتا بنا سلطانپور جلائے رازانی کے بلکل پاس والے جلے میں اور کوئی ہفتہ نہیں بستا جس دن مکہ منتری خود نہ کہتے ہوں لائنڈر کو لے کر کے ان کی ادھکاری نہ کہتے ہوں اگر کوئی بات بھی پخش کہتا ہے تو اس کی کارٹ کے لیے ادھکاریوں کو آگا کر دیتے ہیں اور رکشہ بندن کل پورے دیش میں بہت ہی دھوم دھام کے ساتھ یہ منائے جائے گا وہیں راکھی سے ایک دن پہلے ایڈوکیٹ انیتہ خری نے اپنے بھائی کو راکھی باندھی ہے اس دورہ انہوں نے کہا کہ ہم بہت خوش ہیں بھائی نے ہمیں ہماری رکشہ کا وچن دیا ہے بہت خوشی ہو رہی ہے آج کے دن ہم نے بڑے حرس کے ساتھ اپنے بھائیوں کی کلائی پہ رکشہ کا سوتر باندھا ہے اور ساتھی ساتھ یہ وچن لیا ہے ان سے کہ ہماری شرقشہ کریں گے اور ہمارا ہر قدم پہ ساتھ دیں گے اور ہم نے بھی ان سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم بھی جیون میں ہر جگہ ان کا ساتھ دیں گے کتنا افتار رکشہ بہت جاتا ہے بیان کرنا مشکل ہے جی دیکھیں ایسا ہے کہ آج جو ہے بھارت ورس کے اندر رکشہ بندن کا جتہار ہے بڑی حرز اور اللہ کے ساتھ منائے جا رہا ہے ابھی اگر پرسوں کی بات کروں تو عورتوں کے لئے ہزار تری کے گہنے ہیں لیکن ایک پرس کے لئے راکھی جو ہے اس کا سب سے بڑا گہنہ ہے جو اس کی بہن کے دورہ اس کے کلائی پہ باندھا جاتا ہے اور اس میں اس کے پیار جلگتا ہے وصواج جلگتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے دونوں بھائی اور بہنوں کے بیچ میں کہ یہ پریم جو ہے وہ اٹوٹ ہے اور صدیب بنا رہتا ہے اور بہت اچھا لئے موسیقی